اب میرے بھائیو اگلی تین کونزیکٹیو آیات جو ہیں یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی ہیں اسی کے کونٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ سترہ سہیول اسناد احادیث سلام سے متعلق ڈسکس کروں گا سورت النور آیت نمبر ستائیس اٹھائیس اور نتیس سورت النور جو کہ سوشل ایشیوز کے اوپر ہے انہی سوشل ایشیوز میں سے ایک ایشیو جو ہے وہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اور اجازت لینے کے لیے السلام علیکم کہیں اور اس حوالے سے یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ان تین آیات میں آئے گی اور آگے چل کے بھی سورت النور کی آیت نمبر 58 سے لے کے 61 میں بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں بریف کیا گیا ہے ان آیات کو ہم کور نہیں کریں گے انہی آیات کو کور کر کے انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ 17 صحیح الاسنادہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پہلے ان تین آیات کو پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النور آیت نمبر 27 سے 29 تک یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں حتی تستعنسو یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لیلو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِهَا اور جب داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو اس سے نصیحت حاصل کرسکو فَإِلَّمْ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ فَلَا تَدْخُلُوهَا تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے پھر کس نے کسی کے گھر میں کیسے داغل ہونا ہے دیوار پھلان کے؟ نہیں اصل میں اسی کونٹیکسٹ میں بخواری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایون آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک ابھی بھی کئی گاؤں ایریا ایسے ہیں کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا تو اس میں دروازہ کھولنا کوئی شرط نہیں ہے السلام علیکم کہا اندر سے جواب آیا تو گھر میں آ جائے تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گھر میں سے آواز نہیں آ رہی اجازت نہیں مل رہی یا کوئی گھر میں نہیں موجود ہے رسپانس نہیں آ رہا تب بھی گھر میں داخل نہ ہوگے تک کم ہے کوئی بندہ اندر کوئی خیریتیں ہیں نا یہ نہیں یہ کام پھر بھی نہیں کرنا اس سے بچنا ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسا واقعی مطلب یقین ہے کامل ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ کسی کے ساتھ بن گیا ہو ورنہ تو سب لوگ اس کی پلی لے کے لوگیں گھروں میں داخل ہونے جروہ کر دیں گے چوری چکاری کے چکروں میں تو اللہ تعالی ہمارے بلکل اجازت نہیں ہے اس حوالے سے وَإِن قِيلَ لَكُمُ الرِّجِعُو اب یہ بڑی اہم بات ہے اگر تمہیں گھار سے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ فَرْجِعُو تو جائے کرو واپس انہیں جائے کرو وَإِذْقَالَكُمُ اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے یعنی اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا یا وہ ایسی حالت میں اور ایسی مصروفیت میں ہے تو پھر اس کا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے اور میں تو خصوصاً اس تکلیف سے گزر رہا ہوں میرے لیے تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے میں باز کات اتنی مصروفیت میں ہوتا ہوں ظاہرہ میرے تحقیقی کام ہے اب یہاں تک حالت ہے کہ میرے لیے ایمیز کے جواب دینا بھی مشکل ہو گیا ظاہرہ میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ اتنی امپورٹنٹ یہ لیکچر بھی میں نے تیار کرنا ہے پورا دن میرا آج اس کے اوپر لگا ہے تو میرا جو معاملات والا جو مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ پھر اس حوالے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جو لوگ پھر بغیر اجازت کے گھر میرے آ جاتے ہیں پھر آگے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں کہ جی ان کو بھلائیں اب میں نہ ہوں تو تب بھی اب میں یہ آیت کے تحت میں ان کو کہوں جی ان کو پیغام دے دے گا وہ نہیں ملنا چاہتے یعنی اس کی بجاہ اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو شاید لوگوں کو عظم ہو جائے لیکن وہ اللہ کے ہاں جرم ہے یہ اللہ کے ہاں بالکل جائز ہے لیکن پبلی کے ہاں جرم ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا تو میں نے پھر ایک درمیان کا حال نکالا ہوا ہے میں آتا ہوں سلام لیتا ہوں پھر میں کہا تو بھائی میں مظروف ہوں اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا تو معذرت میری قبول کر لیں تو اس حوالے سے جب بھی کوئی آتا ہے اکیڈمی میں بھی لوگ آتے ہیں پھر یہاں کے فون جی اسی ہوتھوں آیاں جی کراچیوں آیاں جی وہ کہنا ہے جی لوروں آیاں اللہ دے وہ بندے ہو میرے کوئی لو آنے تو پہلے پوچھلنے دے تو اسی کہ میں ویلیول بھی آنکہ نہیں میں موجود بھی ہوں کے نہیں میں ٹائم دے بھی سک رہا ہوں کے نہیں تب ہی میں ملاقات کر سکتا ہوں ادربائی ظاہر ہے میری مصروفیات ہیں میں کیسے مل سکتا ہوں اس طرح لوگوں سے تو یہ میرے لئے تو بڑی اہم بات ہے یہ اللہ دام آتا ہے اگر اندر سے جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جائے کرو واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی اگر کوئی زبردستی کوئی دھونس کی کوشش کرو کوئی چکربازی کی کوشش کرو کہ کسی معاملے میں تو یہ دیرہ دنیا میں تو آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو فِيْهَ مَتَاعُلَّكُمْ اور اس میں وہاں تمہارا سامان رکھاؤ ان گھروں سے مراد اس زمانے میں بھی سرائے ہوتے تھے یہ مارے بھی یہ سرائے علمگیر جو مشہور ہے جیلم کے دریاغ کراس کر کے یہ سرائے مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی اب اس طرح کی جو پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگوں نے کوئی اپنا سامان اکٹھا رکھا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی طالع نہیں ہے تو اپنا اپنا سامان لوگ اٹھائیں اور چل پڑھیں وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جو پبلک پلیس والا ماملہ ہے جہاں پر کوئی فیملی بیمبرز نہیں رہ رہے ہیں پبلک پلیس والی چیزیں تو وہاں پر اللہ طرف ہمارا ہے جہاں پر کوئی رہائشی نہ ہو وہاں پر تم گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں تمہارا سامان رکھا ہوا ہو واللہو یعلمو یعلمو ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو یہ میرے بھائیو تین آیات تھیں اب انہی کے کونٹیکسٹ میں 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 انشاءاللہ تعالیٰ سلام کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا اور صرف سترہ صحیح الاسناد حدیث ڈسکس کروں گا ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فقی احکام و مسائل بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا ہماری پھر یہ والا جو پورچن ہے گفتگو کا اس قرآن کلاس نمبر دو سو اڑتیس کا یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر ایک سو ساٹھ کے عنوان سے 160 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو یہ بڑی اہم گفتگو ہے بھائیو سلام کے ٹاپک پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہیں گھنٹوں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دس گھنٹے کم از کم سیرس کے اوپر لیکچر دیا جا سکتا ہے لیکن زیارہ اتنا لمبا لیکچر کون دیکھے گا تو میں نے جو پرٹیکلر اہم چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج بسکس کروں گا اور سلام کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں سلامن پیس کو کہتے ہیں امن کو کہتے ہیں اور ہمارے دین اسلام کا نام بھی اسی سے ڈیڈکٹیو ہے اسلام پیس کا دین ہے پیس کا مذہب ہے اور سر تسلیم خم کرنا ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے تو یہ سلام جو ہے یہ اسلامی گریٹنگز ہیں یعنی جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا ہے یا سلامن علیکم کہنا ہے یا سلام کہنا ہے یا سلام سلاماں کہنا ہے یہ سارے الفاظ درست ہیں قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور بخاری اور مسلم میں بھی آئے ہیں السلام علیکم یہ اموماً ہے آپ سلامن علیکم بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر سنگلر کسی کا ہے ہم اموماً علیکم کہتے ہیں اکیلے کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہیں تو آپ سب کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ رہے ہیں جیسے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے وقت دائیت ربی السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وہ برکاتو بھی ثابت ہے ورحمت اللہ امن کہتے ہیں وہ برکاتو بھی ثابت ہے صحیح حدیثیں اور الٹی والی سائٹ پر بھی سلام پھیرتے وقت ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ویسے سنگلر کا سیگہ تو یہ ہے کہ میں اگر کسی اکیلے شخص کو ملو تو اس سے میں کیا کہوں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ تم پر اللہ کی سلامتی ہو یَسَلَامُ عَلَيْكَ تم پر اللہ کی سلامتی ہو لیکن ہم پلورل کا سیگہ استعمال کرتے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكُم یَسَلَامُ عَلَيْكُم یَصَرْف سلام بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ملنے آئے تو انہوں نے سلام کہا انہوں نے جواب میں سلام کہا قرآن حقیم میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے جب وہ قومِ لوت پر عذاب لے کر آئے تھے تو اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ اسلامی گریٹنگز اتنی اہم ہے میرے بھائیو کہ یہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہے میں ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پریسٹ کا وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی سے مسلمان ہوا ہوا تھا اور انگلنڈ کے رہنے والا تھا اس کا انٹرویو لیا گروہ نہیں لیا اس کا انٹرویو اور اس سے وجہ پوچھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیا ہے اس نے آدم تسبیح پکڑی ہوئی تھی ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا گفتگو بھی کر رہا تھا اور اب آپ چرچز میں جا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا پیشن ہے آپ کے تو اس نے پیاری بات کی اس نے کہا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے چرچز میں نہیں جا رہا میں صرف اسلام کا تعرف کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے اسلام جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نسل در نسل شیفٹ ہو رہا ہے ہمیں تو قدر نہیں ہے تو پوچھا گیا آپ اسلام کیوں لائے وہ کہتا ہے جو ہے وہ ریکریشنل ٹریپ کے اوپر مصر گیا ہوا تھا عیسائی پریسٹ ٹیچر پروفیسر تو وہاں پر کہتا ہے میں ایک روزانہ وہ میں مارننگ واک کے لیے جاتا تھا ایک پارک کے اندر وہاں پر میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب وہاں سے گزرتے تھے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تھے کہتا ہے میں مسلمانوں کی صرف گفتگو کو افزر کرتا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہماری ساری گریٹنگز جو ہیں تو وہ کہتا ہے میں اتنا حیران ہوا کہ اسلام is totally God oriented یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ خدا کے گرد گھومتا ہے یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کوئی مستقبل کے لیے کہنا ہے انشاءاللہ حتیٰ کہ ہمارے سیاسی لیٹرز بھی اور فوجی جرنیل بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں چاہے اس وقت ان کا دماغ میں ہونا ہو اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ گریٹنگز کتنی سے بردست ہیں اگر اللہ نے چاہا تو الحمدللہ اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے کسی خوبصورت چیز کو دیکھا کہا اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے اس کو بنانے والا خوبصورت ہے وہ پاک ہے غلطی سے یہ غلطی سے پاک نہیں اس کو بنانے والا پاک ہے اصل میں جس نے یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی اسی طریقے سے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ما شاء اللہ کوئی اچھا منظر دیکھا جو اللہ نے چاہا تو کہتا ہے میں اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آکے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بلکل خدا کے گرد سارا کے سارا دین گھومتا ہے اس کے لئے اس نے اسلام قبول کر لیا آپ اندازہ کریں تو یہ ہے الحمدللہ ہمیں کتنی زبردست گریٹنگز اسلام نے سکھا دیئے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے پھر وہ چرچز میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہ شخص کر رہے ہیں ابھی تک کر رہا ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالی یہ ہے افزرویشن آپ افزرویشن نہ کریں تو یعنی اس کی افزرویشن غیر مسلم ہی کر سکتا ہے جس کو یہ دولت جب نصیب ہوئی اسلام کی کیوں سے پتا چلا کہ دین کی جب بات ہو رہی ہے تو گارڈ کے ٹرو فالورز تو مسلمان ہیں on the face of art اور یہ دین اسلام ہے اسلام کیا ہے to submit your will acquired peace by submitting your will to Allah آمن و سلامتی کا حصول اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا یہ ہے اسلام کی definition اور یہ الحمدللہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ گارڈ اورینٹڈ ہے اس کے بعد تو یقین کریں میرا تو دماغ کھول گیا جب میں نے اس گورے کی بات سنی یہ مسلمان ہو چکا تھا میں نے کہا واقعی یار ہم ٹائلٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں اللہم انیعوذ بکا من الخبث والخبائط صحیح بخاری میں حدیث ہے اے اللہ میں شریف جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بایر نکلتے ہیں سن نبی دعود میں حدیث ہے غفران ہے کہ اللہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر مسجد سے بایر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر چڑھائی چڑھتے ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے اترائی اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے اس طرح کی کتنی گریٹنگز ہیں اسلام کے اندر سورة القحف کے اندر یہ ساری گریٹنگز آئی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ما شاءاللہ یہ ساری گریٹنگز ہیں سورة القحف کے اندر آئی ہیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام کی کہ اس نے ہمیں سلام سکھایا ہے جب بھی کسی کو ملے تو اس کو دعایا کلمات دہیں یہ کہیں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم سلامن ہوگا میم تنوین ہوگی سلامن علیکم اور اگر علف لام رکھیں گے آپ اس کے ساتھ تو پھر ایک پیش اڑ جاتی ہے عربی کا قائد ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ سنگلر کا سیگہ تو اس کنٹیکسٹ میں میں سترہ صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ میری فیورٹ کتاب اس امت پر احسان امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی کا المتوفیت سات سو اٹالیس حجری جنہوں نے یہ مشکات المسابیح لکھی ہے چھہ ہزار دو سو چرانوے احادیث کا مجموعہ یہ سٹیپس میں لکھی گئی پہلے صرف یہ مشکات مسابیح سنہ تھی پھر یہ مشکات المسابیح بن گئی بل یا پوری دنیا کے اندر اہل سنت کی مین سٹریم کی یہ کتاب ہے مشکات المسابیح اس کے تعرف پہ میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المسابیح کا مکمل تعرف تو یہ کتاب میرے بھائیوں ضرور خریدیں شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ مسئلہ نمبر 111 بی دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چل دے گا انشاءاللہ تعالی اس کے تینوں جلد کے جو پی ڈی ایف ہیں وہ میں نے اہل السنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھوا دیے ہوئے ہیں الحدیث والے پورشن میں نیچے کر کے آئیں گے تقریباً 1818 ایم بی کی تین فائلیں ہیں یہ انسائیکلوپیڈیا ہے حدیث کا صحیح بخاری مسلم ترمزی بدعود نسائی بن ماجا اور باقی اہل السنت کی کتابیں تقریباً کل تیرہ کتابوں کے آپ سمجھ لیں نوٹس بنا گئے یہ الحمدللہ عمد میں احسان کیا گیا میں انشاءاللہ اسی مشکات المصابی کی نمبرنگ بتاؤں گا کیونکہ اگر میں بخاری کی نمبر لادہ بتاتا ہوں مسلم کے لادہ بتاتا ہوں بدعود ترمزی کے لادہ لادہ بتاتا ہوں تو پھر تو بور ٹائم لگ جائے گا تو میں نے اس کو مختصر کرنے کے لیے مشکات المصابی کی نمبرنگ کو سلیکٹ کیا ہے اس مشکات المصابی میں آپ کو تیسری جلد میں پہلا چپٹر مل جائے گا کتاب العداب کے نام سے یعنی جس میں یہ یہی عداب اور گریٹنگز ہیں اس کے اوپر یہ چپٹر ہے مشکات کا تیسری جلد میں پہلا چپٹر ہے کتاب العداب پھر اس کے اندر جو ہیں وہ سب چپٹرز ہیں اور اس میں خصوصاً چار سب چپٹرز آپ ضرور پڑھیں نمبر ایک سلام کا بیان نمبر دو اجازت طلب کرنے کا بیان کسی کے گھر جائیں نمبر تین مسافحہ اور معانکہ کا بیان مسافحہ یعنی ہاتھ ملانا معانکہ گلے ملنا اور نمبر چار بطور تعظیم کھڑے ہونے کا بیان یہ جو چار سب چپٹرز ہیں کتاب العداب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات المصابح میں چار ہزار چھے سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار ساتسو چھے تک کل سیونٹی نائن احادیث ہیں اناسی سیونٹی نائن احادیث ان ٹاپکس کے اوپر اور اس کونٹیکسٹ میں میرے بھائیو تین اہم مسئلے ایسے ہیں جو آل لیڈی میں میں ڈسکس کر چکا ہوں انشاءاللہ ان تینوں کے کلپس جو ہیں وہ ہم اس گفتگو کے انڈ پہ ڈال دیں گے اب میں دوبارہ کروں کو کرتا ہوں تو صرف پونہ گھنٹہ اس کے لیے لگ سے چاہیے نمبر ایک نمازی کو سلام کرنے کا مسئلہ کوئی وضو کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے یہ سلام پڑھ رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا کیا صحیح مسئلہ ہے وہ مسئلہ نمبر ایک سو دس دی میں میں نے پہلا قویسچن سولہ منٹ میں سولہ منٹ کے اندر کسی کو کور کیا تھا دوسرا غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ کیا ہے کین الفاظ میں کرنا ہے جواب کا کیا مسئلہ ہے اس میں جو اختلافی مسائل ہیں بلکل فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تار ہو کر میں نے تیرہ منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو دس سی میں آخری سوال تھا انشاءاللہ وہ تیرہ منٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر چار منٹ کا میرا کلپ ہے مسئلہ نمبر اسی سے شیخ زبیر لیزہی ایک حق گو عالم دین اس میں دو ہاتھ سے مسافہ اور کسی کے ہاتھ کو چومنا اس کا طریقہ کیا ہے سننا طریقہ کس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں گے اس کے اوپر ایک کلپ تھا وہ انشاءاللہ یہ تینوں کلپ ہم اسی گفتگو کے اینڈ پر اینڈ کر دیں گے اس میں فٹ کر دیں گے تاکہ یہ ساری گفتگو ایک جگہ جو ہے وہ کنگلوڈ ہو جائیں اس حوالے سے میرے بھائیوں جو بطور تعظیم کھڑے ہونے کا معاملہ ہے یہ کافی ڈیٹیل طرف ہے لیکن میں اس کو اسی میں اڈریس کر دوں رموما جو سکول اور کالیجیز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس حوال پوچھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے آنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا یہ جائز ہے نجائز ہے اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جب باس آتے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگ ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویہ پائی جاتے ہیں اس بات کو اب سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو پچانویں بخاری اور مسلم کے نمبر صاحب کو تخریج اور تحکیم میں وہاں پر مل جائیں گے مشکات میں کہ سعاد ابن ماز رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے عوض کے بنو قریضہ کے ساتھ جب انہوں نے اہد شکنی کر دی تو اس اہد شکنی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر سعاد ابن ماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے ہم سعاد ابن ماز کا فیصلہ قبول کریں گے چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل مدینہ میں سے ہے ہمارا کو ریگارڈ کر لیں گے تو سعاد ابن ماز نے وہی فیصلہ کیا کہ جو بد اہدی کی سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ بد اہدی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کے جوان مردوں کو قتل کیا جائے گا وہ جو آج کل بھی نیٹ کے اوپر بھی وہ تالبان کی طرف سے وہ ساری عدیث چل رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد میں مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہوتے ہیں وہ پورا ایک کنٹیکس تھا انہوں نے ایک معایدہ کیا تھا اور وہ یہودی تھے انہوں نے معایدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اس معایدے کو توڑ دیا اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں میں سیکڑوں لوگ مارے جاتے اور اس بعد اہدی کی سزا کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فیصلہ تم بتاؤ کس سے کروانے ہیں انہوں نے کہا سعید بن معاذ انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پھر اللہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر عرش پہ اللہ کا فیصلہ تھا الحمدللہ اور اس کے بدلے میں یہ کیا گیا اس کو غیر مسلم بھی جو پیش کرتے ہیں آٹ اف کنٹیکس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو قتل کروایا کرتے تھے وہ بھی غلط ہے اور جو تالبان نے اس کو شیئر کروانا شروع کیا اس طرح کی حدیثوں کو اور اس کی بنیاد میں انہوں نے آرمی پبلک سکول کے ساتھ جو کچھ کیا بالکل آٹ اف کنٹیکسٹ کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے ہیں قطعن نہیں ہو سکتے تو یہ بڑی دکت نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے تو باراللہ اس حدیث میں چونکہ الفاظ تھے آپ دیکھیں میں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کے پر کتنا کنٹیکسٹ چل جاتا ہے محتصر بات تو نہیں ہو سکتی تو سعید بن معاذ جو ہے وہ بنو قریضہ سے جب واپس آئے فیصلہ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ یعنی کہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے بالدو کہتے ہیں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے اتار لیا جائے تو پکڑ کے اتارنے کے لیے ساروں کو تو نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہنا کہ جی اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ وہ تو دو بندے بھی اتار سکتے تھے ان کو اور ویسے بھی وہ گدے پر سواری کر کے آ رہے تھے کوئی اونٹ پہ نہیں بیٹھے تھے کہ ان کو اتارنا مشکل تھا کیونکہ اس کی لوگ تعویل کرتے ہیں یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ ان کی طرف ان کو اوپر بھئی اللہ کے بندے وہ کوئی پچاس فورٹ سے نیچے اتار رہے تھے وہ گدے پہ بیٹھے ہوئے تھے گدے سے تو وہ خود بھی اتر سکتے تھے تو کہا گیا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ یعنی پروٹوکول دینے کے لیے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو پچانوے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینے کے لیے آپ تازیماً کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن لیکن اس بڑے کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو اٹھانوے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہم میں آیا کرتی تھی لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیوں کہ ہم یہ جانتے تھے کہ وہ شخصیت اس چیز کو ناپسند فرماتی ہیں کہ ہم ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوں اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو سعید ابن ماس کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کا یہ حال تھا کہ میرے پروٹوکول میں کوئی کھڑا نہ ہو آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو کوئی پیر اور ملوی آئے تو لوگ کھڑے ہوگے نعرہ مارنے جروہ کرتے تھے نیچنلز جروہ کرتے تھے دمار ڈالنے جروہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اصحاب میں کوئی پروٹوکول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا یہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی امنا گا لیا اب یہ آج گل کہتے ہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم توڑا ہو کب اپنی جگہ پر اسیدے نہ چڑھا ہے کیونکہ بلے شاہ نے یہ ناچے کے مرشد میں منایا سی یہ ہمارے دلائل ہوتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی ویٹش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت کے اندر بہت خطرناک الفاظ ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھے سو ننانوے فور سکس ڈبل نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم میں کھڑے رہے چاہے پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہو اور بعد میں بھی کھڑے رہے ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہاں اس کے دل میں خواہش نہیں تھی آپ ویسے اس کے لیے کھڑے ہو گئے جائز ہے اور پھر اس میں اس کو بھی اپنے امتحان کرنا چاہیے کہ اگر دس مندیں کھڑے ہوئے اور تین نہیں کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں سنجھے کہ یہ نا تین انوں کی تکلیف ہے بس یہ بات آنے کی دیر ہے کہ تو ہڑا بیڑا غرق اس کا مدلہ یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ اور اسی وقت جب سے یہ خیال آئے تو ان ساتوں کو بھی آپ ڈانٹ کے بٹھا دیں کہ آندہ نہیں کھڑا ہونا میں الحمدللہ کب بھی کسی کو نہیں کہتا میرے اس تقبال میں کھڑے ہو اگر کوئی کھڑا بھی ہو میں اس کو منع کر دوں البتہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے میں بیٹھا ہوا بھی ہوں پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں یہ بالکل جائز ہے اور خصوصا جب آپ اپنے سے کسی سپیریئر بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص آپ کے اس تقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ تعظیم میں کوئی آپ میں غلو کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ آپ سے سپیر پرسنیلٹی ہے اور وہ اگر آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسرے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں اپنے سپیریئر کے لیے اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے تب بھی بالکل صحیح ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کسی دوسرے کے پر فتحہ نہ لگائیں کہ اس کی یہ خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں احترام کے لیے کھڑے ہوں لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے تو دونوں طرف فنیٹک روئیے نہیں ہونے چاہیے ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بال لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھئے کہ پھر وہ آ کے ایک ایک سے آ کے مسافہ کرتے ہیں اب تیس بندیں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے انتیس کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایک شخص کے پاس کھڑی بھی حالت میں ہی جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے یہ چیئرمن جو ہے وہ ہاتھ سے تو آپ ذرا یہ دیکھیں جو بیٹھا ہوئے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا آئے گا تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑے بھی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سیچویشن میں ہوں تو آپ فوراں سے فوراں سے پہلے فوراں اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپائی کو شیک ہینڈ کیا واجپائی اس وقت بیٹھا ہوا تھا تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے تو یہ انہوں نے یوں کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہرہ آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں ظاہرہ وہ کھڑا ہوئے نا تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آجائے تو اس میں کسی پہ فتوہ نہیں لگانا چاہیے اس میں جو اپروپریئٹ مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کرے اور نہ لوگوں کو حکم دے اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھوک جائے عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی اور جب اس قسم کا کوئی متقبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھوکتے ہوں تو اس کے تو بلکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کو بلکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو اور یہ حدیث میں نے اس حوالے سے جو تھی وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں جو حق بات ہی وہ انشاءاللہ آپ کو کافی حد تکلیر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ اب آجے یہ آخر میں وہ سترہ صحیح لسنادہ حدیث اور سترہ کا عدد میں نے اس سے لیا ہے کہ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں فرض نماز کی جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء یہ سترہ کا عدد میں نے اس سے ڈکٹ کیا ہے اور اس میں بھی پھر آگے نسبت ہے پانچ اور بارہ کی پانچ جو ہیں وہ سلام اور خصوصاں گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے سے متعلق ہیں اور آخری جو بارہ احادیث ہیں وہ پرٹیکولر لی سلام سے متعلق جو صحیح احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا یہ سترہ احادیث اور ساتھ ساتھ مسائل انشاءاللہ نمبر سارے میں مشکات کے بتاؤں گا کیونکہ وہ انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے نو سو نو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ جب ہم تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم نماز کے تشہد میں پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ اللہ پر سلامتی ہو السلام علی جبرائیل جبرائیل پر سلامتی ہو السلام علی میکائیل میکائیل پر سلامتی ہو اور اس طریقے سے ہم نام لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ پر کیوں سلام بھیجتے ہو اللہ کا تو اپنا نام ہے السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تو خود سرابہ سلامتی ہے صحیح مسلم میں حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بات کیا پڑھتے تھے ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر پھر اللہم انت السلام و ملک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام تین دفعہ استغفر اللہ بھی تو اللہم انت السلام اے اللہ تو سلامتی ہے و ملک السلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے تو یہ سلام السلام اللہ کا نام ہے تو اللہ سلام ہے اللہ تعالیٰ پر سلامتی نہ بھیجو وہ تو خود سلام ہے وہ تو لوگوں پر سلامتی اپنی مخلوقات پر بھیجتا ہے تم کہا کرو ہم پر سلامتی ہو تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو کسی کا نام لیے بغیر اور سات الفاظ ہیں زمین و اسمان میں جہاں جہاں اللہ کی نیک بندیں ہیں اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا اور نیک لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا یہ بلکل کلیر کٹ مسئلہ ہے اس سے حاضر و ناظر والا جو مسئلہ نکالا ہے بلکل دھوکہ دیا ہے اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا یہ نہیں کہ خود سن رہے ہوں گے یہ وہاں پر موجود ہوں گے مسئلہ نمبر سیون حاضر و ناظر پر میرا ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے اس حدیث کو بریف کیا ہے پھر آپ دیکھیں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہے سورة الواقعہ کے آیت نمبر پچیس و چھبیس ہے لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما جنت کے اندر نہ تو کوئی وہ بری بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی چیز الا قیلن سلامن سلاما سوائے اس کے کہ سلام ہو سلام ہو یعنی فرشتے بھی اہل ایمان پر سلامتی بھیجیں گے اہل ایمان فرشتوں پر سلامتی بھیجیں گے یعنی جنت میں جو تقیہ کلام ہے نا تو سلام سلام ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ اصافات کی آخری آیت میں یہی یہی بات تو ارشاد فرمائی ہے سبحان ربکا رب العزت عمائصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تمام انبیاء پر سلامتی بھیجی ہے دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں چار ہزار چھ سو سڑ سٹ فور ڈبل سکس سیمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو تین بار اس کے دروازے پر السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کرو اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو جاؤ کوئی بیس کرنے کی ضرورت نہیں کوئی دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک وینٹ آپ تین دفعہ بیل دیں گے اور ہر بیل کے ساتھ السلام علیکم کہیں گے کیونکہ مومن مارے گھر اب چکے بڑے ہیں اور پچھلے کمروں تک آواز نہیں پہنچتی تو اس کے لئے بیل کا استعمال بھی کیا جائے گا وہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں فور ڈبل سکس نائن ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے آیا آپ کے دروازے پر جا کر میں نے السلام علیکم جو ہے وہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تو میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ نے فرمایا یہ میں میں کیا ہوتی ہے یعنی اپنا نام بتاؤ یہاں بھی لوگوں ہیں میں کی وجہ ہے میں حالکہ اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں اگر کوئی پوچھے اندر سے کون ہے تو میں محمد علی کہتا ہوں ضرور نہیں باز وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آواز بندہ پہچان بھی نہیں رہا ہوتا کہ کون ہے بندہ تو یہ میں ہوں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے بلکہ اسی کونٹیکسٹ میں چوتھی حدیث ہے سنبی دعود اور جامعہ ترمزی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس سیون ون کہ قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے واپس کر دیا اور فرمایا کہ باہر جاؤ السلام علیکم کہو اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر انہوں نے ایسا کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی حالانکہ اس وقت بھی آپ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کریں لیکن جب اس طرح کی سزا دی جاتی ہے تو انسان کو پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جس سے سنبی دعود میں حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وضو کر کے ہے تو اس کا تحمد جو ہے وہ ٹکنوں سے نیچے لٹک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور فرمایا ہے وضو دوبارہ کر کے ہوں اس سے یہ ارزن نہیں ہے کہ بھئی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس طرح بعض صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا سارے صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نے ورنہ تو محدثین اس پر باپ بان دیتے کہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بیسیکلی وہ جس طرح آج کل بھی سکول میں ورزش کروائی جاتی ہے ڈنٹر نکلوائی جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ان کو چھوٹی سی سزا دی تا کہ ان کے لیے مستقبل کے لیے یادہانی والی بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ وضو دوبارہ کر کے ورنہ آپ یہ آگے الفاظ ہوتے کہ جس کا ٹکنوں سے نیچے کپڑا ہو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور یہاں پہ کئی امام مسجد ہیں انہوں نے زد میں کپڑا ٹکنوں سے نیچے کیا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کوئی امام مسجد ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز تو نہیں ہوگی اس پچارے کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو بجائے یہ پیچھے سے واضح دینے کہ مولوی صاحب حضرت شروار چھونگ لی ہو اے لو کہنے ہیں نا مولوی صاحب پھر زیدی چاہنے گا وہاں عورتیں لے کرتے ہیں اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے تو یہ مومن ہمارے بریلوی حضرات اس طرح زیادہ کرتے ہیں اس معاملات میں یا کچھ دیوبندی جو بچارے سست ہیں اکثریت ان میں ٹھیک ہے اس حوالے سے اہل عدیس تو ماشاءاللہ زیادہ اوپر ہوتی تھوڑی نیچے ہی کروانی پڑتی ہے تو وہ ان کو تو میں پھر یادت ہے کہ میں جب کوشش ہوتی ہے پہلی صاحب میں نماز پڑھی جائے تو وہ اقامت کے بعد میں اس مولوی صاحب کے یا امام صاحب کے پاس سنا جاتا ہوں بالکل پاس جا کے ان کے کام میں کہتا ہوں کہ عزیز صاحب چھلوار تھوڑی اچھی کر لو چھلوار تھوڑی سی اوپر کر لیں تو وہ اس چیز کا برا میں نہیں مانتے ہیں باقی لوگوں نے میں نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے وہی اگر میں اپنی صاحب پہ ایسے کھڑے ہو گئے یا عزیز صاحب تھوڑی شلوار ہوتے کرو نا ہاں اگر میں امام ہوں پھر تو میں آپ کو بتایا ہر نماز سے پہلے میں کہتا ہوں کہ شلواریں ٹکنوں سے اوپر کر لیں پاؤں سے پاؤں ملا لیں کندے سے کندہ ملا لیں موبائل اپنے آف کر لیجئے چونکہ مجھے الحمدللہ روزانہ تقریباً میں باز کار پانچ اور باز کار چار جو ہے نمازوں میں امامت کرواتا ہوں اثر مغرب عشاء اور فجر یہ عموماً میں اس میں امام والی پوزیشن پہ ہوتا ہوں تو یہ تین کام میں ضرور کرواتا ہوں کہ کم از کم نماز کی حالت میں ٹکنوں سے اوپر شلوار موبائل کو سائلنٹ کر لیے جائے اور بالکل کلوز ہو کے کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز کا جو وہ صف کو سیدھی کرنے والا پروٹوکول ہے وہ پورا ہوئی تو یہ میں نے زمین یہاں پر بات کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واپس جاؤ السلام علیکم کہو اور پھر کہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر میں اجازت دوں پھر آؤ اسی وقت آپ نے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ کہتے ہیں آمدہ نہ ایسے کرنا لیکن آپ نے وہ کروایا ریالائز اس کو ہو اس حوالے سے اور اسی کونٹیکسٹ میں سنبی دعود میں ایک حدیث ہے مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گھار کے دروازے کے بلکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اندر سے کوئی عورت بھی نکل سکتی ہے یا ہوا کی ایسے پردہ بھی ہاتھ سکتا ہے اس زمانے میں اس طریقے سے تو مطلب دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے آج کل بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہئے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے آپ نے سامنے کھڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیاں بائیں کھڑے ہو کر نظریں جھگا کر کہتے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا اور یہ پانچمیں حدیث تو بہت الارمنگ حدیث ہے اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 3514 اس کا انٹرنیشنل نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جانکے داخل ہونا نہیں صرف ایسے کر کے دیکھے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا حق ہے پھوڑ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ اپنے مارے میں موجود ہیں اسی کونٹیکش میں بخاری اور مسلم میں مشکات والوں نے اس سے اگلی حدیث لی ہے تین ہزار پانچ سو پندرہ نمبر مشکات میں تری فائی ون فائی اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی سراغ سے اندر دیکھ رہا تھا وہ کوئی بدنظری کی ویسے تو نہیں بچا رہا دیکھ رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے کے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مطلب یہ بات میں بتایا کہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ بھی کہتے ہیں ظلفے رکھی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کے لیے ایک چھوٹی سٹک رکھتے تھے لوہے کی سلائی یا لکڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھجلی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم اس سراغ سے میرے گھار کے اندر چھانک رہے ہو تو میں اسی سلائی کے ساتھ تمہاری دونوں آنکھیں جو ہے نا ان کو پھوڑ دیتا چبھوڑ دیتا دونوں آنکھوں کے اندر اور اس پہ کوئی قدغن نہ ہوتی مجھ پر یہ اتنا کرٹیکل مسئلہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ زبردستی کسی کی بیٹھک میں جاتے ہیں تو جھانگنے کی کوشش کرتے ہیں حیاء کرنی چاہیے اس حوالے سے کوئی اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ کرے تو آپ کو کسی نہ برا لگے گا تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری چیز ہے یہ اسلام میں ایک پروٹوکول ہے کہ گھر کے اندر کوئی پرایا مرد آئے تو وہاں کی عورتیں پردہ کریں اس طریقے سے عورتیں آئی ہیں تو مرد اپنے ان معاملات میں پردے کا احتمام خود کریں اور جا کے عورتوں کے اندر مکس گیدرنگ کے اندر گھوسنا جائیں اور آج کل کالجز یونیورسٹیز میں تو لوگ ڈیٹس مار لیتے ہیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ اور کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اسی لئے پورا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو چھے ریکارڈ کروایا کالجز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پر ملکاتیں ان کے شریع احکام کی ہیں اس میں میں نے کتنی احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے آج اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے تو یہ پانچ حدیثیں ہوئیں اب اگلی بارہ احادیث پلٹیکلر علیہ السلام سے لیٹڈ اور یہ ستنہ مکمل ہو جائیں گی چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون فائیو ٹو فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہیں پانچ حق ہیں نمبر ایک سلام کا جواب دینا اگر وہ سلام کرے تو آپ وعلی کم السلام کے نمبر دو مریض کی عیادت کرنا نمبر تین کسی کے جنازے میں شریک ہونا نمبر چار کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اور نمبر پانچ چھینک کا جواب دینا یعنی کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نے کہنا یرحمک اللہ اور اس کے جواب میں اس نے بھی کہنا ہے یسلخ یہدیکم اللہ ویسلخ بالکم اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور عمال کو تمہارے اور ہمارے عمال کو اس حوالے سے سوار دیں اسی حدیث کا ایک طریق جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے one five two five اس میں آیا ہے کہ چھے حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پر چار تو یہی بیان ہوئے دو اور بیان ہوئے ان میں سے جو پہلے والا تھا اس میں الفاظ ہے کہ جب ملقات ہو تو سلام کہے اس میں تھا کہ سلام کا جواب دے اس مسلم کے طریق میں ہے کہ جب بھی ملقات کرے تو السلام علیکم کہے اور چھٹی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب وہ تم سے نصیحت یا مشورہ مانگے تو تم اسے مشورہ دو باقی چار باتیں وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی ساتمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھے سو انتیس فور سکس ٹو نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بہترین اسلام کیا ہے یعنی کسی شخص کا اسلام جو ہے ہر شخص کا دین اسلام ہے سب سے بہترین پریکٹسنگ مسلمان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ نمبر ایک تم کھانا کھلاو اور نمبر دو جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی اسے السلام علیکم کہو یہ بہترین اسلام ہے جو انہم تیانک گھرے نے اسلام قبول کیا ہے یہ دیکھیں اس کی حکمت ظاہر ہوئی ہے بچوں کے اسلام کی رہے سے گھرے نے اسلام قبول کر لیا اور عام گھرہ نے پریز تھا آٹھمی حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 4631 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو جتنا سلام کرو کہ محبت ہوگی ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو سلامتی درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بیجتے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں دس نیکیہ ملتی ہیں اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے اللہ علیہ وسلم پر نبی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ دیکھ لیں ایٹی پر سنڈا حدیث بخاری اور مسلم سے مشکاف میں اس کا نمبر ہے فور سکس تھری ٹو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سوار پیدل کو سلام کریں وہ گاڑی پر موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے پیدل کو سلام کریں کیوں تاکہ تکبر نہ آئے اگر پیدل والا کہا ہے اجناب صاحب جی اسلام علیکم صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے ہیں گھڑیچ ہیں تھلون اسلام بھی سروڑ بھی پہ رہے ہیں اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لئے سلام کریں تاکہ اس میں آٹھ جی پیدا ہو یہ ہے اس کی حکمت نمبر دو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزریں اور کہیں اسلام علیکم نہیں وہ سب کو گئے السلام علیکم تاکہ اس میں آٹھ جی پیدا ہو یہ اس کی آپ کریٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یعنی تین چار بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلے سے گزرتے ہیں جہاں چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ چالیس پچاس لوگ ان کو تین چار بھائیں السلام علیکم نہیں ان تین چاروں کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کریں تاکہ ان میں آجزی آئے دسویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقہ اللہ حدیث ہے مشکات میں فور سکس ڈبل تھریز کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کریں چھوٹا بڑے کو سلام کریں چھوٹے کا کام ہے کہ وہ بڑے کو سلام کریں یعنی بڑوں کی عزت کی جائیں اور فرمایا چلنے والا پیدل کو جو سواری پر ویٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو اور تیسا فرمایا قلیل لوگ جو ہیں وہ کسیر کو وہی باتیں جو پچھلی حدیث میں بھی آئے تھیں البتہ اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس تھری فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں آپ بچوں کو خود السلام علیکم کہتے ہیں حالانکہ فرمایا کہا ہے کہ بچے بڑوں کو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی بچوں کو سلام کرتے تھے آٹھ زی کے لئے اور میں بھی الحمدللہ بچوں کے جھرمنٹ میں سے جب بھی کہیں گزروں میں خود السلام علیکم پہلے کہتا ہوں چاہے محلے والے ہوں گھر والے ہوں کچھ بھی ہوں گیاروی حدیث ترمزی اور ابو دعود میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فور سکس یہ ہے وہ بات اصل جس کی براہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے ظاہر ہے اس نے آجزی کی اور کسی کو دعا دی اس کے جواب میں اس نے تو کہنے ہی تھا وہ علیکم اسلام تو جو پہلے پروٹوکول دے رہا ہے دوسرے کو اس کے لئے سواب زیادہ ہے وہ اللہ کا قریب ہی ہے باروی حدیث مسند احمد میں ہے مشکات میں فور سکس فور سیمن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے بڑی امپورڈنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں ان کے لئے ضروری نہیں کہ بلان دوا سے والیکم السلام کہیں بس وہ آہستہ آواز میں نورن آواز میں والیکم السلام کہہ لیں اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے بعض گاتھ میں صبح واق کے لئے نکل ہوں اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے تو صبح کے وقت جو خصوصاً 50 پلس عورتیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں واق کے لئے نکل ہی ہوتی ہیں آنٹی ہیں ساری کٹھی ہوگے دس دس کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی واق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور میں اب اکیلہ کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بلان دوا سے کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تیرمی حدیث البوتا امام مالک میں ہے مشکات میں فور ڈبل سکس فور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لئے سلام میں پیل کر کے دیکھیں اگمانے کے لئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا ابو تفیل کو کہ آؤ بازار میں چلے اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے بس آپ صرف ایک پھیرہ لگا کے آ جاتے ہیں یہ آج کل جو ہمارے نوجمان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا بھی چال پڑھیں اسلام کی نئے سے کم اور پایا ہوئے دوسری اس وقت تو عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو تفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ ابو تفیل اے بڑے پیٹ والے اس کا پیٹ نکلا گا تھا تو انہوں نے کہا بڑے پیٹ والے اے پیٹ والے میں صرف سلام کہنے کے لئے نیکی اکمانے کے لئے جاتا ہوں تو اس لئے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلوسوں میں جائے کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ دس بارہ مندیں جب وہ علیکم السلام کہیں گے کتنی نیکییں ملیں گے الحمدللہ چودمی حدیث سنن ابی دعود میں ہے اور شعب ال ایمان امام بھئی حقی کی کتاب میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فور ایٹ دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں چن چن کے میں نے کئی دوسرے چیپٹرز میں تینا وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دیئے اب ساری اس چیپٹر میں کتاب الاداب میں نہیں تھی کچھ ادھر ادھر بھی تھی میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیئے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائیڈ سنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں مشکات میں فور سکس فور ایٹ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ موقوفن حدیث سیدن علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے یعنی اب ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچاس آٹھ کے قریب لوگ اب باہر سے کوئی آکے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لئے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہنا ضروری نہیں ہے کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا اس لئے کے باہر سے ایک زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے لگ لگ سلام نہ کریں اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہیں یہاں سے ایک وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے جنہاں گھڑ پاؤ گے وہ نہیں مٹھا ہوئے گا اتنا ہی سواب ہے لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور تھرڈ لاس حدیث ہے پندرہ نمبر سنبی دعود میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فائف زیرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملقات ہو جائے پھر السلام علیکم کے اے نہیں کہا انہیں دو منٹ پہلی دے تو سلام کر کے ہیں نائے پھر دوبارہ کہیں اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث سالمی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں اس کا نمبر ہے سات سو نوے اور اسی کا ایک طریق بخاری میں چھے سار دو سو اکاون ہے جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں میں نے بتایا تھا شخص نے تیزی سے نماز پڑھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمت اللہ جواب دیا اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ پھر نماز پڑھ کے ہے پھر السلام علیکم کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اس طرح تین یا چار مرتبہ ایسے ہوا تین یا چار مرتبہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اڑے دیں سلام کیتے ہیں میں انہوں پانچ میٹ پہ لے دوں نہیں ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہو گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ اس کے بعد قبلہ رکھ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو قرآن پڑھو پھر سکون سے رکو میں جاؤ رکو کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ پھر اس طریقے سے سجدہ کرو پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے اس میں 6251 سعی بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ یعنی دو دفعہ بیٹھنا جس پہ اہل سنت اور اہل تشہیوں کی کتابیں متفق ہیں اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کی ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسرے رکت میں پہلی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھیں ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا تو اس میں آپ عربی پورشن میں دیکھیں دو جلسوں کا ذکر موجود ہے وہ ترجمہ میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے ترجمہ مولوی باردین ہے تو انہوں پتا ہے مولویوں نے تو اسی کٹ نہیں سکتے تو اسی نہیں کٹ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڈیور کی بلاچ ہیڈی انہیں کٹنے ہستے تو عام لوگ انہیں اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں یہ چھزار دو سے کامنا آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے اوہ بھئی آپ عربی پڑھیں اس میں واضح الفاظ ہیں دو جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑا اور باقی رکتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر سترمی حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں 4628 نمبر ہے اور کتاب العداب جو مشکات کا چپٹر ہے اس میں پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے اسے جا کر سلام کرو اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور فرشتوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّاحِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّاحِ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت 이제 انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا یہ at least ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں وہ جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہیں اور وہ رحمت اللہ کہے گا یہ بہتر جواب ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس ڈبل فور کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا دس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لئے تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو دعود میں ہے وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرتو تو وہ جو حدیث ہے نا ومغفرتو علی الفاظ کے ساتھ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو یہ الحمدللہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے بتا دیا اور جتنے احکام تھے میں نے بتا دیا اب جس سے شوق ہو تو مشکات کا وہ علیہ چپٹر پڑھ لیں جس کا میں نے تعرف شروع میں ہی کروا دیا تھا موقف نمبر آٹھ شیخ زبیر علی زی صاحب دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی دو ہاتھ سے تھا تو وہ بھی آگے سے دو ہاتھ سے کیا کرتے تھے بلکہ کوئی اہل عدیث ملے تو اس سے تو میں ضرور دو ہاتھ سے مسافہ کرتا ہوں تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھئی آپ تو شیخ صاحب کہتے تھے بھئی اس امام بخاری نے کتاب الی استعظان میں پورا باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافہ کا جواز اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئے ہیں کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ دو ہاتھ سے مسافہ کا مشروع ہونا اور اس میں وہ عدیث لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہود تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم فرمانے کے لئے تھا لیکن امام بخاری نے اس سے فارم نکالا مسافہ کا وہ کیوں؟ امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا انہوں نے پوری کتاب لگا سے لکھی ہے العدب المفرد عداب کی کتاب اس میں روایت موجود ہے اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی شیخ صاحب کو میں نے فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب العدب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں آپ ذرا اس پر تحقیم بتائیں آپ کی کیا ہے کہتے ہیں کون سی روایت میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مسافہ کرنے کے لیے اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایا ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مسافہ کیا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس میں نے کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ عدیس تو بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا شیخ صاحب اتیار ہو جاؤں یہ دیتے ہاتھ چومنے سے سکر بھی ہے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتہ ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راولپنڈی میں تو یہ بات ہے دس جولائی دوہزار دس تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کی اہل عدیس کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اپنے علماء کا بھی احترام کرنا سیکھیں لیکن اس میں بعض یاد رکھیں حد رکو نہیں چھکنا یہ تو احمد عبر علیوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکو نہیں چھکنا یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسا دینا ہے اور بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسا لیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسا لیا کرتے تھے تو وہ تو ثابت ہے تو پہرل اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح العقیدہ عالم کے ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو اس کے ہاتھ چومنے ہو تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسا دیا جائے تو یہ تابعین کا ہے اور سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے جو اونٹ بغا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے دلیر آدمی سلمہ ابن اکوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ حضور کے لڑلے صحابی تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پبلیگلی بوسا لیا اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھئی ہم قائل ہیں میں نے اس میں پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں تے دیا سارے سوال جو ہیں نا اچھا یہ اور بھی بہت سوال ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو مسافہ والا مسافہ جو ہے دو آت سے کرنا چاہیے ایک آت سے بھائی دونوں طرح جہز ہیں ایک آت سے مسافہ کرنا بھی صحیح ہے دو آت سے کرنا بھی صحیح ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آتھ آپ نے چون بھی سکتا ہے آتھ یا مو کرتے کہ شاو اتنو ماں ہے کوئی بزرگ ہے اس کا یہ حدیثیں ثابت ہیں لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے ہیں اس کو جا کے جھکنا اس کا ہاتھ چوننا اس کے پاؤں یہ صحیح نہیں ہے یہ حرام ہے یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے سو سال بھو رہا ہے میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چون لیا یہ ثابت ہے آسات سے کچھ نے کچھ حدیث سے ہیں ملتا ہے ثبوت آج کا پہلا سوال یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کیا نمازی کو حالت نماز میں مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام کر سکتا ہے اس طرح جو شخص تلاوت اور وضو کرنے میں مشغول ہو تو کیا اسے بھی سلام کر سکتے ہیں اور اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی بتا دے جی ہاں بھائیو جو شخص نماز میں مشغول ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے اب رہا معاملہ اس پر جواب دینے کا تو وہ ایک الگ ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اس میں ڈسکس کر دوں گا سلام سب کو کیا جا سکتا ہے اور یہ سلام کو عام کرنا انشاءاللہ یہ ہماری صورت النور میں جب آیات آئیں گی سلام کے اوپر میں صرف سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ اسلامی گریٹنگز جو ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا اور جنتیوں کا کلام بھی یہی ہوگا جو قرآن حکیم میں آتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو گفتگو کروں گا بارال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور نمازی نماز پڑھ رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں یہ سنت ہے صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر اس کا رواج موجود تھا لیکن وہ سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو قرآن کرنے والا امام ہے وہی قرآن بھول جائے یعنی نورمل آواز میں السلام علیکم بعض لوگوں وہ جان بھول یہ بہت اونچا السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے دسٹرمنس ہوتی ہے تو یہ بھی مقصد نہیں ہے اور نہ امام مسجد کو اتنی اونچی قرآن کرنی چاہیے کہ اس کے پیچے صرف دس بندیں کھڑیں اور وہ قرآن کر رہے ہیں سوچ بندوں جتنی تو اس میں جو ہے اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے بہت اونچی آواز سے گلے پھاڑ کر بولنا سورة العراف کے آخری رکوع میں اس کی ممانعت کی گئی ہے اس لئے آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نورمل آواز کے ساتھ ہیں یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں مغرب شاہ اور فجر کی اس میں بھی صرف پہلی دو رکتوں میں امام قرآن اوچی کرتا ہے باقی تو آپ آخری دو رکتوں میں زہر اثر مکمل جتنے نوافل ہیں سنتیں ہیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم پست آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یہی پسندیدہ چیز ہے گلہ پھاڑ کرنا ہو تو اس کانٹیکسٹ میں پانچ سیحو الاسنادہ حدیث میں بیان کرتا ہوں اور یہاں پر انصاف کا تقاضی ہے کہ مبارک بات کے مستعق ہیں اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ اور خصوصا جماعت المسلمین والے کہ انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے باقی ہمارے جو ہنفی بھائی ہیں وہ تو اس سنت سے کوسوں دور ہیں اور فرقہ واریت کی بیسیکلی لاندھ کا شکار ہو چکے ہیں ادربائیس میں وصلہ کوئی نہیں تھا بلکہ وہ تو آپ مسجد میں بیسے بھی بیٹھے ہیں وہ تو سلام کر دیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے آگیا کیونکہ سنت جو ہے وہ تقریباً اڑھ چکی ہے تو اس حوالے سے اہل حدیث کی مسجدوں میں میں نے افضل کیا ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ پانچ صحیح الاسنادہ حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 3875 مسلم میں 1201 اور مشکات میں بھی مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 989 نمبر 979 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہہ کر جواب دے دیا کرتے تھے پھر ہم حبشہ چلے گئے حبشہ کی حجرت کے بعد جب ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب اپنی زبان مبارک سے نہیں دیا تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مشہولیت کا کام ہے اور اسی عدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنبی دعود میں نو سو چوبیس نمبر اور مشکات میں نائن ایٹ نائن نمبر موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نیا حکم یہ آ چکا ہے کہ نماز کے دوران گفدگو کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے سلام کا جواب زبان سے دینا تو اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا دوسری عدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشن نمبری کے مطابق ایک ہزار دو سو چھے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے ایک ہزار دو سو سترہ نمبر کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کسی قبیلے میں پھیجا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کے اوپر نماز ادا فرما رہے تھے تو میں نے آ کر ارز کی السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا پھر میں نے سلام ارز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہتھیلی کو تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسیں آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نراز تو نہیں ہو گئے کیونکہ سلام میں آپ جواب دیا کرتے تھے زبان مبارک کے ساتھ کیونکہ ابھی تک حکم اس کی منصوحی کا نہیں آیا تھا پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعب بن عبداللہ ربی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم نے اس کام کا کیا کیا تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اس حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تو اس کی آپ نے ریزن پھر بیان فرما دی کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لئے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کا جواب دیا الحمدللہ تو اس سے ہی بات پتہ چل گئی کہ نمازی کو جب سلام کیا جائے گا تو نمازی زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے دے گا یہاں چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس طریقے سے ہاتھ جو ہے وہ علاقے جواب دے دیا جائے گا تیسی حدیث جامعہ ترمزی میں تین سو اڑسٹھ سنبی دعود میں نو سو ستائیس نمبر اور مشکات میں بھی نو سو اکانوے نمبر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں چونکہ وہ سینئر صحابی تھے حضرت بلال یہ بتائیے کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کا رواج تھا تو سیدنا بلال نے کہا کہ ہاں صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہوئے شخص کو بھی سلام کرتے تھے اور جواب زبان سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے تو یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے لیکن سلام بہت اونچی آواز سے نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح سے نہیں بلکہ سلام کو بلکل نارمل آواز میں کہنا ہے تاکہ وہ زیادہ آواز بلند نہ ہو اور لوگ ڈسٹر بھی نہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ امام مسجد دیڑا ہوتا ترہا نکل جائے یہ نمازی ہیں دا ترہا نکل جائے تو اس میں یعنی افرات و تفریض سے بچنا چاہیے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے چوتھی حدیث الموتا امام مالک میں مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چاہ سو سات نمبر اور مشکاق میں دس سو تیرہ نمبر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو اس نے نماز کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا وہا علیکم السلام ورحمت اللہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو واپس آئے اس کے سلام اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار فرمایا جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسے سمجھایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زبان سے جواب دو بلکہ ہاتھ کے اس اشارے کے ساتھ جواب دو تو یہ الموتہ امام مالک کی حدیث یہ بھی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام ورحمت دوان نمازی کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے سلام کا جواب وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا تھا زبان سے نہیں ہوتا تھا نماز کے دوران اچھا اس حوالے سے ایک مسکونسپشن ہے جو عموماً ہنفی بھائیوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں تو وہ یہ چار حدیثیں جو ہیں جب ان کا دل کرتا ہے کبھی رفو الیدین کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ ہاتھ کے اشارے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 968 سے لے کر 911 تک وہی کہ جو سلام پھیرتے وہ سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں نمازی کو دونوں ہاتھوں سے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رہنے دو یہ الفاظ موجود ہے ایون یہی حدیث جب ابودعود کے اندر اور سننسائی میں آتی ہے تو امام عدود اور امام نسائی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت لیکن یہ پکڑ کے انہوں نے رفع الیدین پہ لگا دی اور جوز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ جو لوگ رفع الیدین پہ لگا کے لوگوں کو اس سنن سے دور کر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا اس طریقے سے مزاق اڑھا ہے اور ایون دور حاضر میں جو مفتی آزم ہے دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی کے بقاعدہ ان کا بھی فتوہ آیا ہے دروس ترمزی کے اندر کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا یہ علمی خیانت ہے یہ رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے رفع الیدین تو آپ تھپڑ مارنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہے رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا تو ہاتھوں وہ اٹھاتے تھے زانوں سے یوں اٹھا کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ یوں سلام کیا کرتے ہیں ویسے بھی گھوڑے کی دم جو ہے وہ اس طرح ہلتی ہے وہ منجب ہلاتا ہے ایسے ایسے ہی ہلتی ہے تو یوں کر کے وہ سلام کرتے تھے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اچھا یہ رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں میں نے پھر پورا لیکچر بھی دیا مسئلہ نمبر ستر بھی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ سوا دو گھنٹے کا اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا اور باقی بھی ان کے جتنے لیم ایکسیوزیز ہیں ان کو ڈسکس کیا اب جب یہ نمازی کے سلام کا یوں جواب ہاتھ سے دیتے ہیں تو ادھر بھی یہ فٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہاتھ کے اشارہ کرنے سے منع فرمایا اچھا خود یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ویتر کی نماز میں تیسی رکت کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں عید کی نماز میں جو زائد تک بھی رات ہیں ان میں رفع الیدین کرتے ہیں اس وقت یہ گھوڑے کی دموں والا معاملہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ میں نے ایک علمی جواب ان کو الزامی جواب جو ہے انٹی وینم جس کو کہتا ہوں میں فکی پنجابی میں وہ بھی دیا ہے اور امام بخاری نے بھی یہ فکی دیا ہے جو رفع الیدین کے اندر کہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی اس کو سنن سمجھتے ہیں تین تابعین سے ثابت ہے کہ دعا کنود سے پہلے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے علیہ السلام کہ وہ رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ بانڈ کر تو دعا کنود پڑھا کرتے تھے تو یہ بالکل جائز ہے سنن سے ثابت ہے تو وہ رفع الیدین کیا منصوخ نہیں ہوا کہ کہتے ہیں پہلے کے علاوہ سارے منصوخ ہو چکے تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جو منع فرمایا سلام پھیرتے وقت منع فرمایا اس کے علاوہ اور کئی اشارے موجود ہیں میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 1234 مسلم میں 949 نمبر مشکات میں 988 نمبر بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نوی میں نماز بڑھانے کے لیے تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ سلے پر نماز بڑھا رہے تھے on the behalf of prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام ان عمر دوان نے یوں نماز میں یوں ہاتھ میں ہاتھ مار کے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی دستک دے کے یوں ایسے اپنی ہتھیلیوں پر مار کے تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفحے چیرتے ہوئے آگے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مسلح پر رہو لیکن وہ عدبر جو ہے اپنا مسلح چھوڑ کر پیچھے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسلح پر آئے بچے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تشریف لے ہیں اور وہ مسلح پر کھڑا رہے یعنی کس طرح اپنے آپ کو آڈزی سے ذکر کیا یعنی کہ ابو بکر صدیق کی کیا مجال انہوں نے کہا کہ ابی قحافہ کے بچے کی کیا مجال اس کی کیا اوقات کہ وہ مسلح پر کھڑا رہے جبکہ اللہ کے رسول تشریف لے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلح چھوڑ دیا تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں پڑی ہاں صرف ایک شخص ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑی ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے کو نپٹانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہوئے تھے پیچھے سے اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام پہلے انتظار کرتے تھے پھر ان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر گئے ہیں تو نماز پڑھ لی ہوگی تو عبد الرحمن بن عوف کو مسلح پر کھڑا کر دیا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے دو رکھتیں ہو چکی ہوئی تھیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں تو صحابہ اکرام نے پھر جو ہے وہ مطلع کیا عبد الرحمن عوف کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ تو عبد الرحمن عوف نے جو ہے وہ حکم کو عدب پر فوقیت دیتے ہوئے اور ظاہر ہے کہ حکم عدب پر فوقیت ہی رکھتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی نماز مکمل کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا عبد الرحمن عوف نے تو آپ نے اپنی دو رکھتیں مکمل کی اور بعض روایات میں آتی ہیں کہ صحابہ اکرام استقفار بھی پڑھنا شروع ہو گئے در گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکھتے رہ گئی ہیں تو یعنی آپ کا انتظار کرنا چاہیئے تھا ظاہر ہے صحابہ اکرام تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہوا کرتے تھے برہب وہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے حدیث سیدنا عمر وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے بیان کی ہے اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو کسی غلطی پر متعلق کرنا ہو تو مرد حضرات کہا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ تو غلطی نہیں کرتا یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے اور عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کریں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ نے جو ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے یعنی عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے اس لئے امام کے بیچے عورت جو ہے وہ بلندواز سے آمین بھی نہیں کہے گی آمین بھی مرد ہی بلندواز سے کہیں گے عورت نہیں کہے گی اس پہ اجماع ہے تو یہاں پر بھی عورتیں جو ہیں وہ زبان سے سبحان اللہ کہا کہ امام کو غلطی پر متعلق نہیں کریں گی بلکہ مرد کریں گے اور عورتیں یوں کریں گے تو اس سے نال لگائیں کہ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے اور اس سے وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو ڈاکٹر فرد حاجمی کے مرد ہو کہ ڈاکٹر فرد حاجمی کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو یہ عورتوں کے لیے لیکچر ہے ان کے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی وہ آواز سنیں البتہ اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گزارہ ہی نہیں ہے یعنی وہ بات کہیں سے آپ کو ملی نہیں رہی ہے وہ ایک معاملہ لگ ہے جس طرح کہ صحابہ اکرام حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے لیکن آپ تو یہ شوئی نہیں رہا اب تو سب کچھ علم کتابوں میں آ چکا ہے اور الحمدللہ دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں سپیکر موجود ہیں سیدہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تو والدہ بھی تھی والدہ کی بجائے اپروپریئٹ ورڈ ہے ماں تھی والدہ کے لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بعض اوقات لوگ بول بھی دیتے ہیں لیکن ماں تھی روحانی ماں تھی امت کی اور ان سے تو اس حوالے سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھی اور صحابہ اکرام کو حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تاکہ دین آگے ٹرانسور ہو تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہے وہ زبان سے نہیں بلکہ دستک دیں گی تو اس میں بھی ہاتھ کا اشارہ ثابت ہو گئے یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ اگر منصور ہوتا تو یہاں تو نا یہ تو آپ کے بالکل بیماری کے آخری دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دی یہ گھوڑوں کے دموں والا معاملہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ آخری دن ہے جی فائدان چھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیماری کے دن ہے آخری دو تین دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آئے ہیں اس میں بھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کا جو ہے وہ صحابہ اکرام کو تلقین فرما دی تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ ضرورت کے تحت یہ معاملہ کر سکتے ہیں اچھا عموماً اہل حدیث حضرات کو تو یہ ایشو پتا ہے وہ امام کو جب لکمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں باقی ہنفیوں کی میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے جب کبھی امام کو غلطی لگے یعنی امام جو ہے وہ اس نے دوسری رکت تھوڑی لمبی کر دی اور خطرہ پڑ گیا کہ چار رکت والی میں اسلام ہی نہ پھیر دے تو پیشے مقتدی جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اسے اللہ اکبر سے لکمہ نہیں دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کر تو امام کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ لکمہ کس لیے دیا جا رہا ہے این ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیشے آگے نماز بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں اب یہ کیا پتا ہے کہ غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا کسی شخص نے اللہ اکبر کہا کہ خود اپنی نماز شروع کی ہے یہ تو پتا ہی نہیں چل سکتا سبحان اللہ جب آپ کہیں گے تو وہ غلطی کا اس کے اوپر اشارہ ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا باقی سجدہ صاحب کے حالے سے مسئلہ نمبر 92 میرا الحمدللہ رکارڈ ہے جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اس سے یہ بھی بات پتا چل گی آج کا پانچ ماہ اور آخری سوال یہ بہت کرٹیکل سوال ہے اور مجھے اکثر ایمیز خصوصا غیر مسلم ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ مسلمان عباد ہیں اور حضرت انڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں وہاں پہ بھی اور ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے یہاں پہ بھی اکثر اوقات ہمیں بھی پڑ جاتا ہے اور وہ پانچ ماہ سوال ہے کیا ہم کسی غیر مسلم مثلاً ہندو، عیسائی، یہودی یا قادیانی کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں خود سلام میں پہل کرنا یا اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا تو پہلے تو میں کٹیگوریکل بتا دوں کہ دونوں کا جواب ہے ہاں نا میں نہیں ہے اب میں اس کے دلائل سامنے رکھتا ہوں بھائیو اس کانٹیکس میں میں نے پوری امانداری کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث پڑی جو سلام سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں پانچ کریٹیکل احادیث مشکات میں اکٹھی مل جائیں گی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چھے سو پینتیس سے لے کر چار ہزار چھے سو انتالیس تک انسائیکلوپیڈی آف حدیث مشکات بخاری اور مسلم کے ریفرنس ہیں ان کے نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے یہ صحیح مسلم سے ہے باقی ساری متفقوں نہ لے ہیں بخاری اور مسلم کی صحیح مسلم پانچ ہزار چھے سو اکسٹھ مشکات میں چار ہزار چھے سو پینتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کی ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہے کہ پہل نہ کرو اور ان کو اس راستے میں سائیڈ پہ چلنے پہ مجبور کر دو مین راستے پہ تم چلو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتے یہ الفاظ کیونکہ آپ کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں حدیث صحیح ہے یہ اس کا فہم یہ ہے میں ان محققین اور علماء کے ساتھ ہوں جن کا فہم یہ ہے کہ یہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر آپ کو یہ بات کرنی پڑی ہے حالات اتنے بگڑ گئے تھے اور وہ آپ کو اگلی احادیث میں بخاری مسلم کی پتا چل جائے گا یہ کونٹیکسٹ کیا ہے لہٰذا یہ حدیث کوئی پیش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں اس کو آپ یا منسوخ تصور کریں یا اس کو ان خاص سرکمسٹانسز کے ساتھ تصور کریں آج کے لئے اپلیکیبل نہیں ہے یہ حدیث خود بخود منسوخ ہو جائے گی دوسری حدیث سے جو میں آگے بیان کروں گا اور وہ چاروں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں یہ صرف صحیح مسلم میں ہے بخاری میں نہیں تھی یہ حدیث لیکن اگلی چار حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں چھہزار دو ستاون صحیح مسلم میں پانچ ہزار چھہ سو چون مشکات میں چار ہزار چھہ سو چھتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تمہیں کہتا ہے اس سامو علیکم یعنی تم پر موت ہو لان کو سکپ کر دے اس سامو علیکم تم پر موت ہو لہٰذا تم صرف وَعَلَيْكَا کہہ دیا کرو کیا مطلب کہ اگر اس نے تم پر موت بیجی ہوگی تو اس پر موت شفٹ ہو جائے گی اور اگر انہیں سلامتی بیجی ہوگی تو اس پر سلامتی کو وَعَلَيْكَا کہا مطلب ہے اور تم پر بھی ہو جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر بھی ہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَام پورا کہنا ضروری نہیں ہوتا ہم مسلمان کو بھی اگر آپ وَعَلَيْكُمْ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتے ہیں کہ اور تم پر بھی کیا تم پر بھی جو دوسر میرے در سوٹے ہیں لعنت پیجی ہے تے لعنت اگر سلام پیجی ہے تے سلام سی تی سی لوجیکل گال ہے اچھا تیسری حدیث اور یہاں یہ بات جاد رکھیں کہ کافر کو آپ دعا تو دے سکتے ہیں قرآنِ حقیم میں جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنا اسے منا کیا کہہ زندگی میں تو آپ ہم اپوامہ کے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے ہم کلنٹن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تو یہ سلامتی دعا یہ دے سکتے ہیں ہم میں کوئی حرش تو نہیں ہے تیسری حدیث سی بخاری میں چھے ہزار دو سو اٹھاون مسلم میں پانچ ہزار چھے سو بامن مشکات میں چار ہزار چھے سو سنتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں صرف وَعَلَيْكُم کہا کرو تو اس لیے کہا کہ وَعَلَيْكُم کہو چوتھی حدیث سحی بخاری میں چھے ہزار چار سو ایک سحی مسلم میں تین طریق ہیں پانچ ہزار چھے سو چھپن چھے سو ستاون اور پانچ ہزار چھے سو انسٹھ مشکات میں چار ہزار چھے سو اٹھیس میں یہ سارے طریق اس کے سارے طرق جمع ہیں اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے انہوں نے اجازت مانگیا اندر آنے کی اور انہوں نے کہا اَسَّامُ عَلَيْكُم رَعُوتُ بِاللَّهِ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو اما عائشہ کا امام جاگ اٹھا ظاہر ہے تڑپ اٹھیں بیوی تو تھی اور مومنہ بھی تھی کامل مومنہ ان سے رہا نہ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دی ان یہودیوں نے تو اما عائشہ نے کہا بَلْعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَتُ بلکہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لانت ہو کہ اللہ کے نبی کے پارے میں یہ بات کر رہی ہے اچھو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نرمی اختیار کرو بے شک اللہ مہربان ہے وہ ہر معاملے میں مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے نرمی کرو اور سخت گوئی سے پرہیز کرو امتازہ کریں ٹیمپرامنٹ آف دیکھیں اسی میں کہنا تھا وہ مزاج رسول کی خلاف ہو جاتی ہیں باتیں ایسی آپ کا تو اخلاق بہت آلہ درجہ کا تھا اور یہ یہودیوں کی عادت تھی الفاظ کو بگاڑنا السلام علیکم السلام علیکم بول دینا رائینا یا رسول اللہ کی وجہ رائینا اے ہمارے چرواہے سمعنا و عطانا سنا اور عطاعت کی اور اس کو کہتا ہے سمعنا و عوائینا سنا اور ہم نے نافرمانی کی حتتن ان کو کہا گیا انہوں نے ہنتا تن کہنا شروع کر دیا اے پانڈ سن سہید ہے جنہوں کہتا ہے پانڈ ہر چیز کو بگاڑ دینا تو السلام علیکم السلام علیکم تم پر موت ہو ناؤد باللہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مرمائے عائشہ تم نے نہیں نوٹ کیا کہ جب انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو کہا کہا وَعَلَيْكُم اب ان کی بدعا میرے حق میں تو قبول نہیں ہوئی لیکن میرے ہی بدعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی حالانکہ آپ نے وَعَلَيْكُم السَّام تو نہیں کہا تھا پھر بدعا کیوں قبول ہوگی وَعَلَيْكُم کہہ دینا بھی کافی ہے اس سے یہ بات پتا چل گی السلام علیکم کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُم کہہ دیا اور تم پر بھی ہو یعنی تم نے موت پیڑی تم پر بھی ہو آپ نے فرمایا ان کی تو بدعا قبول نہیں میری ہوگی حالانکہ آپ نے وَعَلَيْكُم سلام نہیں کہا تب ہوتی نا بدعا اس سے بھی تقویت مل گی کہ السلام علیکم کے جواب میں بھی اگر کوئی صرف وَعَلَيْكُم السلام کی بجائے وَعَلَيْكُم کہہ دینا تو سلام کا جواب سلام خود بخود ہو جاتا ہے لیکن بہتر ہی ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ بہتر جواب دیں وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر وہ وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ میں انشاءاللہ سلام پہ پورا لیکچر دوں گا جب سورة النور میں یہ والی آیات آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو السلام علیکم کے جواب میں وَعَلَيْكُم السلام اگر آپ غور سے سنتے ہیں کہ اس کافر نے مجھے السلام علیکم ہی کہا ہے لام سکپ نہیں کی تو آپ وَعَلَيْكُم سلام کہے تھے کوئی حرج نہیں یہود و نصارہ ہوں ہندو ہوں ایتھیسٹ ہوں قادیانی ہوں بے شک کافر ضرور ہیں لیکن قادیانی یہود و نصارہ سے برے نہیں ہیں کیونکہ یہود و نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قذاب مانتے ہیں یہ ہمارے نبی کو پیغمبر مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے تعویل کی غلطی کھا کے کفر کیا ہے لہذا یہ ان سے ایک سٹیپ بہتر ہے ان کو دعوت دینا آسان ہے کتاب و سنت سے دعوت دے سکتے ہیں ان کا معاملہ ان سے کم ہے کافر ضرور ہیں لیکن ان سے معاملہ کم ہے تو یہ اس فرق کو سمجھیں آپ پہل بھی کر سکتے ہیں اور قرآن حکیم میں سلام کے کتنے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی جو گفتبو ہے جب قومِ لوت کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر فرشتوں نے کہا سلام یہ بھی الفاظ ہے جو ہیبرو میں شعوم عربی میں سلام اگر میں آپ کو کہتا ہوں سلام تو السلام علیکم ہو گیا اس طرح سلام یہ بھی ٹھیک ہے وقف کر دیا سلام سلام یہ بھی ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو جتنے بھی الفاظ بولیں اس سب کے سب ثابت ہیں اب رہا یہ تو تھا جواب دینا اب رہا پہل کرنا تو پہل بھی کر سکتے ہیں اور وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں بخاری میں چھہزار دو سو چون مسلم میں چار ہزار چھے سو انسٹھ مشکار میں چار ہزار چھے سو انتالیس اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ منافقین بھی موجود تھے عبداللہ ابن عبی اور وہاں پر کچھ یہودی تھے کچھ عیسائی تھے کچھ بت پرست تھے سارے فرقے موجود تھے بسے برا نہ منائے تو مجھے ایک کامدی صاحب کا جملہ ہی آنا آگئے کامدی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ دو فرقے رسول اللہ سے پہلے تھے یہود و نصارہ اور دو فرقے رسول اللہ کے بعد بن گئے سنی اور شیعہ اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے سورة الانام آیت نمبر 159 اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ بَقَانُوا شِعًا لَسْتَ مِّنْهُمْ فِي شَيْ نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پرٹیکلر تو آیا تھا کہ یہود و نصارہ نے دین میں فرقے بنائے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو ان کے بعد فرقے بنانا شروع کریں ان کے ساتھ تعلق رہ جائے گا بھائی جسے فٹ اسے گفت تو یہ مجھے ویسے بڑا جاندار جھملا رکھا انہوں نے کہا کہ یہ دو فرقے جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے پہلے تھے دو بعد میں بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا اور میں اس میں ایک اور جنگلہ غامدی صاحب کا ایڈ کرتا ہوں کہ وہ امام مریفہ کے بھی پھر آگے دو فرقے بن گئے بریلوی اور دیوبندی دو فرقے حضر بھی بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کے بیچے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر موشیر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں تو یہ لانت پڑھتی ہے نا جب فرقوں کی لانت پڑھتی ہے تو پھر یہی اس کا انڈیزم نکلتا ہے تو یہاں پر بھی چاروں موجود تھے یعنی بریلوی بھی تھے دیوبندی بھی تھے اہل عدیس بھی تھے بلکل آپ حسینہ میں یعنی دس سال تک سبز پگڑی بانتا ہوں دعوت اسلامی میں میں نے کبھی کسی اہل عدیس دیوبندی اشیعہ کو سلام نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تربیت ہے جب وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کسی امام کے بیچے تو سلام اسے کہاں سے کریں گے ہمیں کوئی سلام کہتا بھی تھا تو ہم یہودوں نے سارا کی طرح وَعَلَيْكُمْ کہہ دیتے تھے بالکل یہ ہماری تربیت ہوئی بھی تھی تو یہ کوئی ہی مطلب آپ اس کو مطلب برا نہ سمجھیں کہ وہاں پر بھی یہ سارے فرقے موجود تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے منافقین بھی تھے بُت پرست بھی تھے یعنی پرل بھی بھی تھے دیوبندی بھی تھے ایل عدیس بھی تھے شیعہ بھی تھے یعنی میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا میں ایک اینالوجی بنا رہا ہوں تو سب کو آپ نے سلام کیا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشترکہ طور پر اب اس میں بال ہونے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندروں نیت مسلمانہ دے کی تھی وَلْيَا عَضُ بِاللَّهِ تَعْلَى نبی پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا لعنت اللہی علی القاذبین اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو تو نبی کا ایمبیگوست دین ہوتا ہے کہ نبی کوئی زبان میں کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے نبی پر واجب ہوتا ہے وہ امت کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کی نیت کی تھی آپ نے مشترکہ طور پر کہا السلام علیکم اور یہ حدیث مشکات والا پانچویں نمبر پر لے کے ہے اس نے یہی ثابت کیا کہ پچھلی ساری اس کی وجہ سے اس کے فہام میں آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور اسی لئے ڈاکٹر زاکر نائک آپ دیکھیں جب بھی وہ لیکچر دیتے ہیں سارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی گریٹنگز کے ساتھ سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور باقی اگر کسی کو زیادہ کوئی تقویے کا حیضہ ہوا ہے تو اس کے لئے بھی میں ایک چھوٹا سا فرمولہ بتا دیتا ہوں آخر میں وہ حدیث صحیح بخاری میں چھے ہزار دو سو ساٹھ صحیح مسلم میں چار ہزار چھے سو ساتھ مشکات میں تین ہزار نو سو چھبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر روم کو خط لکھا روم کے بادشاہ کو وہ کون تھا عیسائی تھا نصارہ میں سے تھا اس کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط موجود ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع اور پھر آگے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے حرقل روم جو ہے قیسر روم کی طرف یہ جو ہے وہ دعوت نامہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لکھا سلام علی منتبع الہدہ اور ایک طریقے اندر ہے بخاری میں چھے ہزار دو سو ساٹھ السلام علی منتبع الہدہ سلام ہو ہر اس شخص پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی ہدایت کی پیروی اختیار کر لے تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کسی معاملے میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر لیں کسی کو السلام علی منتبع الہدہ السلام علی منتبع الہدہ سلام ہو اس پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی ورنہ السلام علیکم بھی اگر کہا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سب کو سلام کیا جا سکتا ہے الحمدللہ یہ ایک سمجھنے سالوں کا ادھار تھا جو کہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں تھا میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی رپارڈنگ میں کروا دیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کیلئے ایک ایسٹ تیار ہو جائے غیر مسلم کو سلام کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرون